اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہے زلحج کی ساتھ تاریخ ہے اور مولای مشکل کشا مسجد حرام میں مخصوص مقام تھا آپ کا مقام ابراہیم جہاں تشریف فرما ہوتے تھے انشاءاللہ آنے والا زمانے کا امام اپنے ظہور کے فوراں بعد جو پہلی چار رکعت نماز پڑھے گا پڑھے گا مقام ابراہیم کے ساتھ کہ جہاں مولای متقیان کا اصل مقام تھا مولا تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ جنت کے جوانوں کے دونوں سردار موجود تھے یعنی کہ حسنائن بھی موجود تھے ایسے میں مولا مشکل کشا نے کسی مظلوم کی فریاض سنی کہ جو خانہ کعبہ کا غلاف تھامے ہوئے خدا سے کہا رہا تھا کہ پروردگار تو مجھے معاف نہیں کرنے والا اور تو مجھے معاف کیسے کرے گا جبکہ معاف کرنے کا وسیلہ ختم ہو چکا ہے مولا مشکل کشا نے اس کی فریاض سنی اور اپنے فرزندوں کو روانہ کیا جاؤ جا کے اسے بلا کے لے کر آؤ دونوں شہزادے چلے اسے بلانے کے لیے اور جب امام کی خدمت میں لے کر آؤ تو یہ معذور شخص ہے اس کے عادے جسم پر فالج کا اثر ہے بہت حسین بہت خوبصورت ہے امام کی خدمت میں لیا گیا اور امام سوال کرتے ہیں بتاؤ مسئلہ کیا ہے کہتا ہے اگر آپ حجت خدا ہیں تو سوال مت کیجئے آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے لیکن امام چاہتے ہیں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں غالباً امام اس لیے پوچھنا چاہتے تھے تاکہ ہر ایک کو علم ہو جائے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہو تو شفا کیسے ملتی ہے اس لیے امام نے مرس کا سوال کیا وہ کہتا ہے یا علی میں اپنے والد کی خدمت میں بہت زیادہ نافرمانی کیا کرتا تھا میرا والد مجھ سے پریشان و آجز اور میں اپنے والد کی کمائی پر بہت زیادہ آیاشی کیا کرتا تھا اببہ کماتے ہیں اببہ تو ہوتے ہیں ایٹی ایم بس پیسے نکالو اور خرچ کرو اببہ سے بار بار پیسے مانتا تھا اببہ پریشان ہو گئے کہ کتنا زائع کرتا ہے برباد کرتا ہے تو ایک دن اببہ نے روک دیا جب میں نے رقم کا مطالبہ کیا مجھے پتا تھا کہ اببہ نے چھپا کے کہاں رکھی ہے کہتا ہے میں نے باپ کے سامنے اس طرح سے باپ کو زدو کوپ کیا کہ باپ کو دھکا دے گگرہ دیا اور جاکے پیسے نکال کے اپنا کام کر لیا باپ تو نیچے گر گیا مگر یہ پتا نہ تھا کہ رحمت کا دروازہ بھی نیچے گر گیا باپ چلا اس کے بعد مکہ پہنچا غالباً یہ واقعہ ایسے زمانے کا اور ایسے علاقے سے متعلق ہے جہاں مکہ جانا ممکن ہوا کرتا تھا اس زمانے میں مکہ پہنچا بڑھاپے میں اور خانہ کعبہ کا پردہ تھام کے میرے حق میں بددوہ کر دی اس نے بددوہ کی اور خدا نے میرے جسم کو فالج کے زیرے اثر کر دیا میرا آدھا حصہ شل ہو گیا بہت غور کیجئے گا خدا کسی دشمن کو بھی فالج کا مرض نہ دے فالج کا مرض میں نہ انسان زندوں میں رہتا ہے اور نہ مردوں میں رہتا ہے پڑے پڑے بستر پر ہی مر جاتا ہے کہ بار بار کون اٹھائے گا اس آقل لانش کو بات سوم لے جانے کے لیے کون بدلے گا اس کے لباس کو نجس ہو جانے کے بعد ابھی اندازہ کیجئے گا پھر شکر خدا آدھا کیجئے کہ خدا نے آپ کے سارے آزا و جوارے کو آپ کے اطاعت گزار بنایا ہے فالج میں کیا ہوا جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا کہتا ہے میں نے باپ کو رازی کیا رویاں گڑ گڑایا باپ آخر کار چار سال میں رازی ہوا اور چار سال تک میں حالت مرض میں باپ کے سامنے رگڑتا رہا اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو کہ مجھے معاف کر دیجئے باپ نے کہا اچھا میں نے معاف کر دیا کہ ایسے نہیں جہاں بددعا کی تھی وہیں چل کے دعا دیجئے تیار کیا ہم نے سامانے سفر کو جا رہے تھے راستے میں باپ کو جس اونٹ پہ بٹھایا تھا وہ اونٹ کسی بڑے پرندے کے اڑنے کی وجہ سے ڈر گیا اور بدک کر اس نے جو اپنے آپ کو اچھالا تو باپ گر پڑا اور باپ کے گرتے کے ساتھ پتھر پہ باپ کا سر لگا باپ مر گیا کہتا ہے آپ میرے پاس ایک سہارا تھا باپ کا نہیں رہا میں وہاں سے جیسے تیسے کر کے مکہ تو پہنچ گیا لیکن جب سے اب تک میں خدا سے فریاد کر رہا ہوں باپ مجھے معاف کر چکا تھا مگر کعبے تک نہیں پہنچا میں کعبے کا پردہ تھام کے دعا کر رہا ہوں امام نے اشارت فرمایا اگر تم نے واقعا خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور باپ نے تمہیں معاف کر دیا تھا تو یہ اسم آزم مجھ سے لے لو اسم آزم امام نے تعلیم فرمایا پھر کبھی اسم آزم کے موضوع پر الگ بحث کریں گے اس سے پہلے اشارے کر چکے ہیں اسم آزم خدا کا بڑا نام سارے نام خدا کے بڑے البتہ جو علی سے ملے وہ اسم علی عالی آزم ہو جاتا ہے اس کا نام پڑ گیا اسم آزم کی دعا کا دعا مشلول کیونکہ مشلول کہتے ہیں اس کو جسے فالچ کا مرض ہو چکا ہو یہ نکلائے شل سے مشلول دعا مشلول یہ اسم آزم ہے یاد رکھیے گا جب کبھی آپ کو مشکلات پیش آئیں تو بجائے ادھر ادھر عاملوں کے ڈھونڈنے کہ آئیے مولا کے پاس آئیے اسم آزم یہ کیا دیں گے جو خود فقیر بنے بیٹھے ہیں اسم آزم تو وہ دیکھا جسے خدا نے امیر بنایا تھا اسم آزم دعا مشلول کبھی آپ کو اگر اسم آزم دھونڈنا ہو تو پریشان مت ہوئیے دعا مشلول پڑھ دیجے اپنی ہر مشکل کی حل کے لیے ہر بیماری سے شفایابی کے لیے ہر پریشانی کے خاتمے کے لیے مگر آزمائی شرط نہیں ہے عقیدہ شرط ہے دعا مشلول تلاوت آپ نے اسے سمجھایا کہ یاد کرو اتنی بڑی دعا اس نے یاد کر لی کر رات میں پڑھ لینا رات میں پڑھا دعا مشلول کو اس نے خان کعبہ کے سہن میں جیسے ہی دعا مکمل کی آنکھ جھپ کی ایک لہزے کے لیے رسولِ خدا کی زیارت نصیب ہوئی حالتِ خواب میں اللہ کے حبی فرماتیں بتاؤ کونسا حصہ نہیں اٹھتا اس نے حصہ بدن کا اشارہ کیا آپ دستِ مبارک پھیلتے چلے گئے جہاں جہاں مصطفیٰ کا ہاتھ چلا وہاں وہاں حیات کا رواد چلا جو خون رکا ہوا تھا اس میں روانی پیدا ہو گئی تو طریقہ سمجھ میں آیا ایک چھوٹا ایک بڑا دونوں باپ ہمارے ہیں چھوٹے نے نسخہ تعلیم دیا بڑا علاج کرنے پہنچ گیا تو دعا مشلول ماں باپ کے حوالے سے یادت کی بررمبِ والدے ہیں والدین کو ناراض کرنا تو آسان منانا آسان نہیں ہے بس ذاتِ خدا اکیلی وہ ذات ہے کہ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملکو الا دعا ماں باپ اگر روڑ جائے تو اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتے لیکن اگر خدا روڑ جائے تو ایک سجدے سے راضی ہو جاتا ہے اسی لئے تو شاعر کہتا ہے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی گناہ